بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی تالیوں سے لگتا ہے کہ الیکشن میں لڑ رہا ہوں لیکن یہ غلطی صرف نئی مجاز صاحب کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا بھائی اقبال کا ایک شیر ہے کیونکہ اب چوہری نئی مجاز صاحب نے سیاست میں قدم رکھا ہے اور وہ ہمارے چھوٹے بھائی بھی ہیں بڑے بھائی بھی ہیں ندیم اجاز صاحب اس خاندان کے سربراہ ہیں اس خاندان کی بنیاد ہیں یہ خاندان جو چکری میں اور اس علاقے میں اور اسلامباد ائرپورٹ کے ارد کے سارے علاقے میں جو محنت کر رہے ہیں اس کی بنیاد صرف اور صرف ندیم اجاز صاحب کی قربانی ہیں بچپن میں اللہ پاک نے ان کو اپنے والد کی شفقت سے محروم کیا اور انہوں نے ایک والد کا کردار اپنے پورے خاندان کے لئے ادا کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خاندان کا دل چودری ندیم اجاز صاحب ہیں اور اس خاندان کا دماغ چودری نئی مجاز صاحب ہیں چودری وسیم اجاز صاحب اور فہیم اجاز صاحب اس خاندان کے ہاتھ ہیں اور یہ سارا خاندان صرف اور صرف اس علاقے کی فلاو بہبود اور ترقی کے لیے صبح شام ایک کیے ہوئے اقبال کا ایک شیر ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ وہ تمام افراد جو ملت کے مقدر کے ستارے ہیں وہ آپ سب لوگ ہیں اور جو تقدیر اس ملک کی بدلنی ہے اللہ پاک کے اذن سے وہ اس علاقے سے بدلنی ہے مجھے کوئی کنفیوجن نہیں ہے مجھے کوئی اس بارے میں ابحام نہیں ہے اللہ پاک نے آپ لوگوں کو چن رکھا ہے اللہ پاک نے نئی مجاہ صاحب ندیم مجاہ صاحب اس خاندان کو چن رکھا ہے اللہ پاک نے بلو ورڈ سٹی کی تمام منیجمنٹ کو چن رکھا ہے بلو ورڈ سٹی کے تمام ڈیلرز کو چن رکھا ہے اور تمام اینڈ یوزرز کو چن رکھا ہے یہ علاقہ دبائی بنے گا اور انشاءاللہ پاکستان کی شناخت بنے گا پورے عالم اسلام پہ پاکستان کی شناکت منے گا اور جس محبت اور خوش اسلوبی سے یہ فیملی کام کر رہی ہے اور جو اس ملک کے حالات ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے سیاسی طور پہ اس علاقے کو ڈیویلپ کرنا ہے اور اس ڈیویلپ کرنے کے لیے ضروری ہے اگر آپ نے گن صاف کرنا ہو میرے بھائی تو کیچڑ میں اتڑنا پڑتا ہے تو سیاست کی اس گنڈی کیچڑ میں جو اس ملک میں کار فرما ہے نئی مجاز صاحب دوتی کس کے اتر گئے ہیں تو سارے خیر منالیں جس جس اس نے اس علاقے کی ترقی میں رکاوٹیں ڈالی وہ جو جو بھی ہیں میں نام نہیں لیتا چونکہ آج کل ہم نے سب کے لیے پاہیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ آجاؤ اکٹھے مل کر اس ملک کو آباد کرتے ہیں اکٹھے ملک کو اس ملک کو آگے لے کر چلتے ہیں بہت لڑائیاں لڑ لیں بہت تفریق کر لی لیکن اب وقت ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لے کر چلیں ہمارے ساتھ کا ملک چاند پر پہنچ گیا ہے ہمارے ساتھ کا ملک سمندر کی دے میں پہنچ گیا ہے اور ہم ابھی یہاں پہ ایک دوسرے کی پتلونیں کھینچنے لگیں یہ وہ وقت ہے جو قائد عاظم کا فرمان ہے کہ صرف کام کام اور کام یہ ہمیں کرنا پڑے گا صرف اسی طرح سے یہ ملک آگے جائے گا سیاست کے کھوکلے ناروں سے گفتگو کرتے رہنے سے چہرے بدلتے رہنے سے بالکل بھی یہ کام نہیں ہوگا یہ کام تب ہوگا جب تعمیری ہاتھ آگے آئیں گے اور وہ کام کر کے دکھائیں گے اور الحمدللہ جو این اے ففٹی تھری کی کانسٹیٹوینسی ہے اس کا تمام تر علاقہ اللہ کے پاک کے فضل و کرم سے بلو ورلڈ کے علاقے میں آتا ہے بلو ورلڈ کی کانسٹیٹوینسی ہے بلو ورلڈ کا ایک شہر ہے اور یہ اس شہر کی کانسٹیٹوینسی ہے اور اگر یہ بلو ورلڈ کے علاقے میں نہ بھی آتا ہو تو جو دوبائی سائز کا شہر یہاں بنانے جا رہے ہیں جس کے لیے بڑے بڑے ڈیولپرز آپ سے الحمدللہ علاقہ کر رہے ہیں یہ تمام علاقہ اس کی کانسٹیٹوینسی اور خدارہ بالکل بھی کاروبار کے لیے آج یہاں کٹھے نہیں ہوئے ہم اس علاقے کی تقدیر بدلنے کے لیے اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے ان کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دوار کی طرح کھڑی ہے کہ یہ ملک اب ہم نے تعمیر کرنا ہے اور سیاست میں آنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ تمام نیگٹیو پاور اور نیگٹیو تھنکنگ جو اس علاقے میں بہبود و آبادی کو روکتی ہے ان کو ناکام بنانے کے لیے اور تعمیری ہاتھ کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی فوج کا ہاتھ بننے کے لیے اس ملک کی حفاظت کے لیے ان کا ہاتھ بننے کے لیے اس ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے ان کا ہاتھ بننے کے لیے ہم سارے یہاں پہ حاضر ہیں اور انشاءاللہ مل کر ہم سب پاکستان کو تعمیر کریں گے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی صورت خودی کی فولات تو لہٰذا ہم نے یہ تعمیر اپنے ہاتھوں سے کرنی ہے آپ سب نے مل کر کرنی ہے اور میں اقبال کے اس شہر پہ اس میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمال جزاک اللہ خیر جی مجھے انجھے 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 pouco